السلام علیکم دوستو آملے کامل چینل میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج جو عمل آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں میرے بھائیوں میری بہنوں یہ اس بات کے اوپر میں قسم کھانے کو تیار ہوں کہ یہ عمل انتہائی مجرب ہے انتہائی مجرب عمل ہے اس لیے میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں کہ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ لازمی سوچنا ہے ایک مرتبہ لازمی سوچ کے اس عمل کو کرنا ہے کیونکہ اس عمل کے اندر اگر آپ نے کوئی چیز غلط کی تو آپ کو جو ہے اس میں جن جو ہے آپ کی اس میں جو جن حاضر ہوگا وہ جو ہے آپ کی ہر چیز خراب کر دے گا زندگی آپ کی تباہ کر دے گا یہ بات جہن میں رکھنی ہے لیکن آسان ہے آسان بہت زیادہ ہے آپ لوگ کہتے ہیں نا آسان ہو آسان بہت زیادہ ہے لیکن اگر آپ نے کوئی ایک چیز بھی خراب کی رجعت پڑ جائے گی اس لئے میری ساری باتوں کو انتہائی دھیان کے ساتھ آپ نے سننا ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری بات جو ہے وہ سمجھ آگئی ہوگی کہ اس عمل کی جو ہے تھوڑا حساس عمل ہے اس لئے اس کی تمام تر چیزوں کو آپ نے نہائی دھیان سے سننا ہے اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ عامل صاحب آپ لکھ کے نہیں بتاتے ہیں پوری بات نہیں بتاتے اور میرے بھائیو مجھے ایک بات بتاؤ کہ میں اگر ہر عمل کی پوری بات بتانا شروع کر دوں ویڈیو دو تین گھنٹے کی ہو جائے گی جب ویڈیو کا ٹائم ہی ہمارا پانچ منٹ ہوتا ہے آپ پانچ منٹ سے زیادہ کی ویڈیو دیکھتے نہیں ہو تو ہم ساری باتیں ہر ایک بات چھوٹی سے چھوٹی تفصیل ایک ویڈیو میں کیسے بتائیں آپ مجھے یہ بات سمجھا دیں ایک ویڈیو میں ہم کیسے آپ کو علم رجال جو ہے وہ سکھا دیں آپ کو ایک ویڈیو کے اندر ہم آپ کو علم تعویز بھی سکھا دیں تعویز تو بتا دیں گے لیکن تعویز لکھنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اور اس میں آزار چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم ایک ویڈیو میں نہیں بتا سکتے تو ظاہر سی بات ہے کہ موٹی موٹی بات یا ایک ویڈیو میں کور ہو سکتی ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں تو اس میں نراضگی کی کوئی بات نہیں اگر آپ ایکسٹرا تعلیم لینا چاہتے ہیں آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو ہمارا روحانیت اور عملیات کورس ہے اس پہ آپ رابطہ کریں تھوڑا سا اس کی فیس ہے وہ ادا کریں تو اس کے بعد آپ ہماری ذاتی نگرانی کے اندر وہ عمل کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو ویڈیو میں چھوٹی موٹی ہر چیز ہم نہیں بتا سکتے دوسرا یہ ہے کہ ہر وقت کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ جواب نہیں دیتے ہمیں دیکھیں حضرت ہر وقت ابھی بھی آپ سن رہے ہیں میرا فون کی آواز آئی ہے ہر وقت میسیز آتے رہتے ہیں ہر وقت دنیا رابطہ کر رہی ہوتی ہے ہمارے ساتھ تو ظاہر سی بات ہے کچھ لوگوں کو ہم جواب نہیں دے سکتے جب ان کا نمبر آتا ہے باری آتی ہے تب جواب دیتے ہیں جواب دیتے ہیں لیکن جب ان کی باری آتی ہے تب دیتے ہیں ہم نے باریاں رکھی ہوتی ہیں ہر بندے کو جواب ملتا ہے لیکن جب اس کی باری آتی ہے تب جواب دیتے ہیں تو کوئی بھی بندہ جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں عمل میں خطرہ ہوتا ہے ہر چیز ہوتی ہے اپنا بوجھ آپ ہم پہ ڈال دیتے ہیں تو زیر سی بات ہے اس کا حدیعہ چاہتا ہے پھر ٹھیک ہے تو عمل کی طرف چلتے ہیں عمل آپ کو میں بتا دیتا ہوں عمل کس طرح کرنا ہے حساس عمل ہے آسان ہے لیکن بہت حساس ہے غلطی نہیں کرنی غلطی کی تو گئے یہ بات جین میں رکھیں تو ایک دن کا عمل ہے جمعہ کے دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور اپنے ارگر حصار لگانا ہے خلوت میں کرنا ہے نہ کوئی دیکھے تو نہ سنے کسی کو پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ یہ عمل کر رہے ہیں اپنے کمرے میں بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے باہر کہیں کر لیں تو زیادہ بہتر ہے کمرہ قرائے پہ لے لیں ایک دو دن کے لیے وہ زیادہ اچھا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ نہ کوئی آپ کو دیکھے گا تو نہ کوئی سنے گا ٹھیک ہے یہ آپ کو جو ہے دعا سکرین پہ نظر آ رہی ہے میرے یہ میں لکھ کے لائے ہوں میرے بہن بھائیو بہت منت ہوتی ہے یہ ایک ایک عمل ہم کنفرم کر کے لے کے آتے ہیں لوگوں سے پوچھ پوچھ کے لوگوں سے پوچھنے سے مراد یہ ہے کہ مطلب کہ دو تین عالم جو ہوتے ہیں وہ کنفرم کرتے ہیں کہ یہ عمل واقعی میں اثنٹک ہے اس کے بعد عمل آپ کی خدمت میں پیش ہوتا ہے تو بہت منت ہوتی ہے تو آپ ہر ویڈیو کو لائک کیا کریں چینل کو سبسکرائب کیا کریں تاکہ ہماری حسلہ افضائی ہو آپ مزید عمل لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو یہ حسار لگانا ہے حسار لگانے کے بعد خلوت میں کرنا ہے اس عمل کو اکیلے میں کرنا ہے نہ کسی نے دیکھ لیا سن لیا عمل ختم کوئی فائدہ نہیں ہوگا نقصان ہو جائے گا الٹا اس کے بعد آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ جمعہ کے دن اس عمل کو کرنا ہے جمعہ کے دن جب آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے اب یہ مسجد میں نہیں کرنا کہیں اور کر لیں لیکن مسجد میں نہ کریں آپ نے یارہ سو مرتبہ جو ہے آپ نے اس کا ورد کرنا ہے یارہ سو مرتبہ ٹھیک ہے یارہ سو مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے اگر آپ نے کوئی بھی چیز اوپر نیچے کی بہوزو نہ ہوئے کپڑے خراب ہوئے کوئی چیز ناپاکی ہوئی مو سے بدبو آ رہی ہوئی کوئی ایسی چیز کھائی ہوئی جس سے مو سے بدبو آئے اتر کا استعمال کریں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ مطلب کہ ساری باتیں جو ہیں ان سب چیزوں کا عمومی طور پہ آپ لوگوں کو ویسے خود ہی پتا ہونا چاہیے اگر نہیں پتا بہت ہی نئے ہیں تو ہمارے روحانیت اور عملیات کورس میں ایڈمیشن لے لیں چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی ہم آپ کو گائیڈ کریں گے لیکن عمل آپ خود کریں گے پھر عمل ہم نہیں کریں گے عمل اگر ہم سے کروانا ہے تو علاقبات ہے پھر عمل ہم خود کر کے دیں گے ہر چیز ہماری ذمہ داری ہوگی لیکن اس کا پھر حدیعہ ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا فری میں نہیں ہوگا فری میں جو ہوتا ہے وہ ہم نہیں کرتے کام کیونکہ ہمارے شاگرد ہوتے ہیں ہمارے لوگ ہوتے ہیں جو کام کررے ہوتے ہیں عملیات کر رہے ہوتے ہیں وظائف کر رہے ہوتے ہیں تو زاہر سے بات ہے کہ حدیعہ اس میں جو ہے زاہر سی بات ہے چاہیے ہوتا ہے تو زکاة بھی ہوتی ہے عمل کی وہ بھی ادا کرنی پڑتی ہے جب کسی اور کی طرف سے عمل ہو رہا ہو تو اس کی ذکاة بھی ہوتی ہے وہ بھی دینی پڑتی ہے تو امید کرتا ہوں یہ ساری باتیں آپ لوگ جو ہے خود بھی سوچیں گے تھوڑا سا دماغ لگائیں گے اور یہ عمل اسی طرح سے آپ نے یارہ سو مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے تو جیسے ہی ایک دن میں ایک دن کے اندر ایک دن کے اندر اس میں جن کی حاضری ہوتی ہے ایک دن میں ایک دن کے اندر جن آپ کے سامنے نہ حاضر ہوا اگر آپ نے بالکل ویسے کیا جیسے میں بتا رہا ہوں تو میری ایک بات یاد رکھئے کہ جب تک عمل مکمل نہ ہو اسار سے باہر نہیں آنا یہ بات میری ذہن میں رکھنا چاہے جو مرضی ہو جائے چاہے زمین یلے آسمان پھٹ جائے آپ نے اسار سے باہر نہیں نکلنا چاہے جو مرضی ہو جائے یہ بات میری ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے ایک دن میں حاضری ہوگی انشاءاللہ تعالی اللہ پہ پورا یقین ہے مجھے جو بندہ بھی اس عمل کو جس نے بھی کیا ہے میرے روحانی ترمیلیات کورس میں جو سٹوڈنٹ کہتے ہیں سر بہت آسان سا عمل دیں آمیں میں ان کو یہ دیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ یہ بہت آسان ہے لیکن اگر ایک چیز بھی اوپر نیچے ہوئی تو اپنی زندگی کی بربادی کے ذمہ دار تم خود ہوگے یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے تو یہ مطلب یہ بات ہوتی ہے یہ چیزیں آپ نے خود پھر ذہن میں راکھ اس عمل کو کرنا ہے اگر شروع کیا پھر ختم بھی کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کیلئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ